بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انہوں نے اپنی زندگی میں امن کیسے جو ہے وہ قائم کیا اسلام کی آمد سے پہلے جس کی لاتھی اس کی بیانس کا اصول لابو تھا یعنی جس شخص کے پاس طاقت زیادہ ہوتی وہ جو چاہتا کر گزرتا اور کوئی اسے روک نہ پاتا اس طرز عمل نے معاشر کو اندیر نگری بنا دیا تھا یتیموں بیواؤں اور غلاموں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا اغواہ و بدکاری عام تھی چوری ڈاکہ زنی اور حق دار کو اس کے حق سے محروم کرنا رواج بن چکا تھا یعنی جو انسان طاقتور تھا وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی بات منوالیتا تھا اور جو کمزور تھا اس پر ظلم ہوتا تھا کمزور فریاد کرتا رہتا مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا ایسے گھٹن صدامہ ہول میں اللہ تعالیٰ نے سسکتی انسانیت پر رحم فرمایا اور رحمتِ عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمن کے سب سے بڑے دائی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور حق و صداقت اور امن و آفیت کا پرچم بلند فرمایا ایسا ماحول تھا جہاں پہ جو بیوہ تھے لوگ بیوہ عورتیں تھیں غلام تھے ان کو ان پہ ظلم کیا جاتا لوگ اغواہ ہو جاتے زنا ہوتا بہت زیادہ گناہ ہو رہے تھے چوریاں ہو رہی تھے ڈاکہ زنی ہو رہے تھے اور جس کو حق ملنا چاہیے تھا اس کو سکت سے محروم کر دیا جاتا تھا ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانیت پر رحم کیا اور رحمتِ عالم جو ہمارے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس دنیا میں بیجا تا کہ وہ یہاں پہ امن کا پرچم لہرہ سکے اور جو انسان حق پر اس کو اس کا حق ملے قیامِ امن قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو دین نازل کرمایا اس میں ناحق قتل کرنے کو بہت بڑا جنم قرار دیا گیا یعنی اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ قتل کیا ہے ناحق قتل کیا ہے تو اس کا بہت یہ بہت بڑا جرم ہے اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا یعنی اگر اس نے ناحق کسی ایک انسان کا قتل کیا ہے تو یعنی کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے اتنا اس کا زیادہ بڑا جو ہے وہ گناہ ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے اور ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے اور اگر ہم کسی انسان کی جان بچاتے ہیں تو اس کا حضر ہے ہم نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے عرشاد پاری تعالیٰ ہے ترجمہ کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلہ یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلہ یا زمین میں بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا دیا نبی کریم خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت تحقید کے ساتھ بیان فرمایا کہ کسی شخص کی چیز اس کی دلی خوشی کے بغیر استعمال کرنا کسی کے لئے جائز نہیں یعنی اگر جب تک وہ انسان اپنی دلی رضا مندی سے دلی خوشی سے اس چیز کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہم کسی کے چیز کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں نہ استعمال کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ کسی شخص کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر کسی کے لئے حلال نہیں ہے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے لئے حرام ہوگا اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مسلمان کا تعرف ان الفاظ میں کروایا سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں یعنی اس کی زبان سے دوسروں کے لئے غلط بات نہ نکلے اور اس کے ہاتھوں کے لئے کسی کے لئے غلط کام نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی سچا مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال اور جانے محفوظ ہوں یعنی وہ نہ حق کسی کا مال نہ کھائے نہ حق کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں بسنے والے غیر مسلموں کے بے شمار حبوب بیان فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان مال اور عزت و عبرو کی حفاظت تمام مسلمانوں کا مذہبی فریضہ قرار دیا ہے یعنی اب ہم کسی بھی اسلامی ریاست میں رہتے ہیں لیکن یہاں پہ غیر مسلم بھی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ برا سلوک کریں بلکہ ان کی جان ان کی مال اور عزت سب کی حفاظت کا نا ہمارا مذہبی فریضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اسلامی ریاست میں بسنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا یا اس کا حق مارا یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی دلی رضا مندی کے بغیر اس کی کوئی چیز نہیں تو میں قیامت کے دن اس مسلمان کے خلاف غیر مسلم کے حق میں وکیل بنوں گا یعنی غیر مسلم کے وکیل بنیں گے کیونکہ ہمیں ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے اسلام کرے ہم جب کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اسلام کرنا چاہئے اور جس سے اسلام کیا جائے وہ اسلام کا جواب دے اسلام دراصل سلامتی کی ایک دعا یعنی جب ہم کسی کو اسلام کرتے ہیں تو ایک قسم کی ہم اس کو سلامتی دے رہے ہوتے ہیں کہ تم سلامت رہو جب ایک شخص دوسرے کو اسلام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اسے سلامتی کی دعا دے رہا ہوتا ہے بلکہ اسے یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیام امن کے معاہدے کیام امن کے کیا معاہدے ہوئے تھے اسلام سے پہلے عرب لوگ معمولی باتوں پر لڑ پڑتے تھے اور یہ لڑائیاں کئی کئی سال تک جاری رہتی تھیں یعنی بات کوئی بھی نہیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عرب کے لوگ جو ہیں وہ لڑنے جگرنے لگ جاتے تھے اور بہت سالوں تک یہ لڑائیاں چلتی رہتی تھی نسل در نسل عربوں کی سب سے زیادہ مشہور جنگ کو حرب فجار کہا جاتا ہے یعنی یہ ایک مشہور جنگ ہے جس کو حرب فجار کہتے ہیں اس کو انڈرلائن کر لیں یہ جنگ قریش اور بنوکیس کے درمیان ہوئی تھی ٹھیک ہے قریش اس جنگ میں حق پر تھے اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس میں شرکت فرمائی تھی لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی یعنی انہوں نے اس میں شرکت کی تھی لیکن کسی پر تلوار نہیں اٹھائی اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کو بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور کئی خاندان برباد ہو گئے جس پر دونوں قبیلوں کے سرداروں نے آپس میں مشہور سے ایک معہدہ کر لیا یعنی وہ کیا معہدہ تھا وہ آپس میں لڑنے سے بچیں گے یعنی ایک گسر کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے ان میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا جس شخص پر ظلم ہو رہا ہو اس کو مظلوم کہتے ہیں اور مظلوم کی حمایت کرے گا یعنی اس کا ساتھ دے گا مسافروں اور تاجروں کی حفاظت کی جائے گی یعنی جو بھی مسافر وان سے گزرے گا یا تاجر وہاں پہ آئے گا اپنی چیزیں بیچنے کے لیے تو اس کی حفاظت کی جائے گی نہ کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے گا اس معہدے کو حلفل فضول کہا جاتا ہے تو اس معہدے کو حلفل فضول کہتے ہیں اس معہدے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی اعلان نبوت کے بعد آپ اس معہدے میں شرکت پر خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس معہدے کے بدلے اگر کوئی مجھے صرف رنگ کے سو امٹ بھی دے تو میں قبول نہ کروں اور آج بھی ایسے معہدے کے لیے کوئی مجھے بلائے تو میں حاضی ہوں یعنی اس وقت میں صرف رنگ کے جو سو امٹ تھے ان کی بہت زیادہ قیمت تھی تو اس سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے کس قدر جو جہاں کی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام امن کے لیے مدینہ منفرہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معہدہ کیا جسے میں ساکھ مدینہ کہا جاتا ہے اس معہدے کو دنیا کا پہلی تحریری دستور کہا جاتا ہے اسی طرح آپ خاتم النویین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرقین مکہ کے ساتھ بھی صلاح کا ایک معمدہ کیا جسے صلاح حدیبیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم جو ہے پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی لیسن میں اگر آپ نے بھی تک وہ لیکچر نہیں سنا تو آپ سن سکتے ہیں چینل پہ جاتا جا کے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کریں بہت ہی انٹرسٹنگ لیسنس ہیں یہ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اس مہدے کا مقصد بھی جنگ کا خاتم اور امن کا فروغ تھا کیا میں امن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے والوں کو اس عمل سے روکنے کے لئے شرعی سزاؤں کا نفاظ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوری بدکاری اور شراب متنوشی جیسے گرناہوں نے افعال کی سزائیں مقرر کی یعنی جو بھی یہ کام کرے گا ان کو سزا دی جائے گی ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سودھ خوری اور جوے کو حرام قرار دیا عرب قبائل میں اتحاد و اتفاق پیدا کیا یعنی آپس میں اتفاق پتا ہو گیا مل جل کر رہنے لگے لوگ پہلے جو بات بات پر لڑتے تھے تو ان میں اتفاق ہو گیا ہر انسان کا وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم اس سے بدعہدی اور وعدہ خلافی کو ممنون قرار دیا نہ صرف خود مسلموں کی دادرسی کی بلکہ انسانیت کی بقاہ کے لئے یتیموں بیواؤں مسکینوں اور غریبوں کی کفالت کے فضائل بیان کی ہے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں بچوں غلاموں اور بھوڑوں کے حقوق ذکر کر کے معاشر کو امن کی راہ پر گامزن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنی تیرہ سالہ مکی زندگی کفار اور مشرقین کے ظلموں سے تن سہتے ہوئے گزاری نبوت کے بعد انہوں نے تیرہ سال جو زندگی ہے جو انہوں نے مکہ میں گزاری تو وہاں پہ کفار جو تھے مشرقین جو تھے انہوں نے بہت ظلموں سے تم کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک شخص سے ظلم کا حساب لے لیتے جب انہوں نے مکہ فتح کیا تو تب وہ اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے مگر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے بلکہ انہوں نے کیا کیا جتنے بھی ان کے دشمن تھے ان کو معاف کر دیا اور معاف کر کے افودر گزر اور امن و امان کی اعلیٰ مثال قائم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تلوار اور طاقت سے کام لیا تو وہاں بھی انسانیت کو اس کی میراج تک پہنچانے حقوق انسانی میں مساوات عدل و انصاف اور امن و امان کا نظام قائم کرنے کے عظیم مقاصد قار فرما تھے اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایسی بہترین تربیت فرمائی کہ بعد میں آنے والے حکمران ان کے نقشے قدم پر چل کر ملکی اور قومی اور معاشرتی سطح پر امن و امان قائم کہتے ہیں اظرائے اس کے نتیجے میں جس تیزی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کیا گیا اور ابھی تک اس کے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی مثال کسی اور مذہب میں نہیں ملتی تو یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہو گیا اور اب ہم اس کی مشک دیکھ لیتے ہیں درست جواب کی نشاندہ ہی کیجئے ایک بیگنا انسان کے قتل کو قرار دیا گیا ساری انسانیت کے قتل کے برابر ٹھیک ہو گیا کسی دوسرے کی چیز کو استعمال کرنا جائز نہیں اس کی دلی خوشی کے وغیر تو یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں اس لئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس لئے میں پہلے آپ کو ریڈنگ کرواتی ہوں سمجھاتی ہوں تاکہ جب آپ اس کو سولف کریں تو آپ کے لئے کوئی مشکل نہ ہو جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے کہنا چاہیے السلام علیکم وہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے جو کیا گیا ہو ہر انسان سے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا نیک ہو یا بدکار ہو بلکہ ہر انسان سے جو وعدہ کیا جاتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے عربوں کی سب سے زیادہ مشہور جنگ دی وہ فجار تھی سوال نمبر ایک اسلام سے پہلے دنیا میں امن و امان کی کیا صورتحال تھی دیکھ لیتے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے جس کی لاتی اس کی بہنس کا اصول لاغو تھا جس شخص کے پاس طاقت ہوتی وہ جو چاہتا کر پزرتا اور کوئی اسے روک نہ پاتا یہاں تک ہمارا سوال نمبر ایک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سوال نمبر دو ہے امن اعمہ کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث نبوی کا ترجمہ لکھ ہے حدیث میں امن اعمہ کے بارے میں حضور پاپ نے کیا کہا تھا یہ رہا ہے سوال نمبر دو ترجمہ کسی شخص کا مال اس کی دلی خوشی کے بغیر کسی کے لیے حلال نہیں ہے ٹھیک ہے سوال نمبر تین ہے حرب فجار کے بعد امن کا جو مہدہ ہوا اس کا کیا نام ہے اس مہدے کو حلفل فضول کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر تین پیج نمبر 53 پہ ہے سوال نمبر چار ہے اسلام کرنے والا کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے جو انسان اسلام کرتا ہے وہ کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے اسلام کریں اور جسے اسلام کیا جائے وہ اسلام کا جواب دے سلام دراصل سلامتی کی ایک دعا ہے ٹھیک ہے پیج نمبر 53 پہ یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر پانچ پتہ مکہ کے موقع پر مشرقین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ دیکھیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ کے ساتھ بھی صلح کا ایک مہدہ کیا جسے صلح دیبیا کہتے ہیں اس مہدے کا مقصد بھی جنگ کا خاتمہ اور امن کا اس کے بعد ہے جی تفصیلی جواب دیں امن اعمہ کی اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ لکھیں تو آپ کا سوال نمبر ایک یہاں سے شروع ہوگا کیا میں امن قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھا چکی ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہی ہو سکتا اگر آپ اس کو سوٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ورڈنگ میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں بشرت یہ کہ آپ نے صحیح لکھا ہو ٹھیک ہے ورڈنگ صحیح یوز کیو اس کے بعد ہے جس سوال نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لئے کیا کوششیں فرمائی تو یہ قیام امن کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں یہ سوال نمبر دو جو ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اینڈ ہوگا تو یہاں پہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو ہے آپ کے لئے بہت انفرمیٹیف بھی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اگر کچھ سبق پر دیکھنا چاہتے ہیں کس سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ دیکھنا چاہتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں مجھے اچھا لگے گا اور کس شہر سے آپ یہ ویڈیو واش کر رہے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ